گازیباد میں ایک بار پھر سے موسم کا مجاز بدل چکا ہے شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے ادھر جان کاری دے رہے سنبارتہ حیبانشو شرمہ گازیباد صحیح دلی انسی آر میں موسم سہانہ ہو گیا ہے تیج ہواوں کے ساتھ کئی جگہ پر بارش پڑ رہی ہے اس وقت ہم گازیباد میں موجود ہیں اور تصویریں آپ دیکھیں گے تو دن کے سمیہ ہی شام کا ناجارہ دکھنے لگا ہے جو گاڑیاں ہیں ان کی ہیڈ لائٹ جل گئی ہیں اور تیج ہواوں کے ساتھ تیج بارش اس وقت گازیباد میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ بھیگنے سے بچنے کے لیے چھاتے کا استعمال کر رہے ہیں تو وہیں بس سٹینڈ پر تمام لوگ اپنی موٹر سائیکل لگا کر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ بارش میں بھیگنے سے بچ سکیں حالانکہ موسمی بھاگ نے پہلے سے ہی الٹ جاری کیا ہوا تھا گازیباد دلی انسی آر کے لیے بارش کو لے کر بارش نے لوگوں کو ایک طرف امس بھری گرمی سے بھی راہت دلائی ہے لگاتار امس بھری گرمی پڑ رہی تھی تو اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو راہت جرور ملی ہے تو وہیں جو لوگ یہاں پر کھڑے ہیں بس سٹینڈ پر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے بارش میں بھیگ گئے ہیں آپ تو کیا نام آپ کا ستپال جی ستپال جی بھیگ گئے ہیں بارش میں پوری طرح سے کیسا ہو گیا ہے موسم موسم بڑیہ ہو گیا گرمی سے راہت ملی امس بھری گرمی سے راہت ملی ہے ایک اور سکس ہیں جو پوری طرح سے بھیگ کر سائیڈ میں کھڑے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا انیل انیل جی کیا کہیں گے بارش ہو گئی ہے موسم سوانہ ہے تیج ہوا چل رہی ہے بہت اچھا موسم ہو گیا ہے بہت اچھا موسم ہو گیا ہے کرمی سے راہت ملی بہت راہت ملی بہت اپنی سائیڈ میں لگا کر یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں بس سٹینڈ پر تاکہ جو بارش پڑ رہی ہے اس میں بھیگنے سے بچا جا سکے میں چاہوں گا تصویریں آپ کو دکھائیں دیکھیں آسمان پوری طرح سے ایسا لگ رہا ہے شام کا نا جا رہا ہو دن کا سمیں ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے وجہ ہے کہ آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تیج بارش جو ہے وہ فلحال گازیباد میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ لوگ سوہانے موسم کا لفت بھی اٹھا رہے ہیں یعنی بارش میں بھیگ بھی رہے ہیں تو کچھ لوگ بارش سے بچنے کے لیے سٹینڈ کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل ملا کر بارش نے پڑ رہی امس بھری گرمی سے لوگوں کو رہت دلائی ہے گازیباد میں محض ایک گھنٹے کی بارش سے ہی کئی علاقے جل مگن ہو گئے میرٹ روڈ پر جل بھراف سے لوگ پریشان نظر آئے تو وہیں جل بھراف کی وجہ سے شہر کے مکھ مارگوں پر جام کسیتی بن گئی بارش نے پورے شہر کو جل مگن کر دیا ہے جگہ جگہ جل بھراف ہو گیا ہے میرٹ روڈ کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظارہ کچھ میرٹ روڈ کا ہے پیچھے تک جام لگا ہوا ہے اور جو پانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے نالے بلوک ہو گئے ہیں صرف محض ایک گھنٹے کی بارش کے چلتے پورا شہر جل مگن نظر آ رہا ہے لوگوں کو خاصا پریشانی ہو رہی ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو بہت سی جگہ جو گاڑیاں ہیں وہ بند بھی پڑ گئی ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گازیباد کے میرٹ روڈ کی جو میرٹ کی طرف روڈ جاتا ہے ساتھی پرانے بسڈے کی طرف جانے والی سڑک پر لمبا جام لگا ہوا ہے تو وہیں تمام لوگ جن کی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں یوں کہیں کہ موٹر سائیکل بند ہو گئی ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور کالونی تو پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے ادھر کی جو کالونی آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے کتنا پانی بھرا ہوا ہے بھئیہ کم سے کم بھی ڈیڑ دو فٹ بھرا ہوا ہے ڈیڑ دو فٹ پانی اور یہ کالونی کونسی ہے جہاں پانی پورا بھرا ہوا ہے پٹین لگر ہے پٹین لگر پٹین لگر کی جو کالونی ہے وہاں پر تو پوری طرح سے کالونی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے ہی لیکن جو مکھے سڑکے ہیں جہاں سے روز بسز نکلتی ہیں گاڑیاں نکلتی ہیں جو مکھے مارک ہیں شہر کے وہ پوری طرح سے جل مگن ہو گئے ہیں مہج ایک گھنٹے کی بارش کے چلتے نگل نگم پرشاشن کے تمام دعو کی پول کھول کے رکھ دی ہے تو نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جام ہے تو دوسری طرف جل بھراو کی وجہ سے جو پائیے ہیں وہ جام ہو گئے ہیں سڑکوں پر گاڑیاں رینگنے کے لیے مجبور ہیں اور آگے گاڑی جا بھی نہیں رہی ہیں ڈر کی وجہ سے کہیں گاڑی آگے جائے اور بند نہ ہو جائے کیونکہ آگے تک جام آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے اس کوٹی بن جو ہے وہ بھی بیچ میں یہاں سڑک کے پہ کھڑی ہوئی ہے تو کچھ اس طرح کا نظارہ فیلحال گازباد میں دیکھنے کو ملا ہے بارش کے بعد یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ موسم ابھی بھی سوہانہ بنا ہوا ہے موسم میں گرمی سے تو رہت ہوئی ہے بارش کے بعد لیکن جل بھراو کی وجہ سے لوگوں کو سمسیہ کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس جل بھراو نے نگر نگم کے تمام دعویوں کی پول کھول کے رکھ دی ہے ویڈیو جنرلیش عمیت کمار کے ساتھ ہمامتو شاہر مانیوز سٹیٹ گازباد